السلام علیکم ناظرین وائس آف جیوینی کے سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں آج کا تازہ بلیٹن لے کر ناظر ہیں ناظرین آج ہماری پہلی خبر پاکستان بلوچستان سے ہے جہاں پر حکومت کے عراقین نے اپوزیشن کے عراقین کے خلاف ہنگامہ عرائی کرنے کی وجہ سے ایک ایف آئی آر کٹوائی تھی اور جو اپوزیشن کے عراقین تھے وہ انہوں نے کچھ تکلیف بھی صحیح اس کی وجہ سے اس کے متعلق کل فیصلہ ہوا کہ اس ایف آئی آر کو ویڈراؤ کر لیا جائے گا ہم آپ کو اطلاع دیتے چلیں کہ حکومتی نبائندوں نے وزیر اللہ بلوچستان جام کمال کی خصوصی ہدایت پر وزیر داخلہ کے ساتھ جا کر جو کٹوائی ہوئی ایف آئی آر تھی اس کو ویڈراؤ کروا لیا ہے اور اس کا نوٹفیکیشن جو ہے اس کے بھی اجرہ ہو چکا ہے ناظرین اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں یہ افغانستان سے ہے اور طالبان کی جانب سے امریکی افواج کو دی گئی دھمکی کے بارے میں ہے جس کی آج پوری دنیا کے میڈیا میں آپ نے گونج سنی ہوگی دیکھی ہوگی اس کا ہم ذکر کرتے چلیں کہ تفصیلات کے مطابق قطر میں طالبان کے سیرسی دفتر کی ترجمان سحیل شاہین نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے تمام غیر ملکی افواج کو مقررہ تاریخ تک افغانستان کو چھوڑ کر جانے کی یاد دہانی کروائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو طالبان بھرپور کا رد عمل دکھانے کا حط رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ انخلاق کے بعد فوجی کانٹرکٹر ہوں یا غیر ملکی افواج کسی کو بھی افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے اور دوہا معاہدے کی لافرزی اگر ہوئی تو اس کا رد عمل کیسے دینا ہے اس کا فیصلہ طالبان پیادت کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سفارت خانوں انجی اوز اور ان میں کام کرنے والے عملے کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کی ہماری لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے واضح رہے کہ طالبان کا امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت تمام غیر ملکی فوجیں افغانستان سے بے دخل ہو رہی ہیں نیز معاہدے کے مطابق طالبان اپنے زیرے کنٹرول علاقوں میں القاعدہ یا کسی اور شدد پسند گروہ کو کاروائیاں نہیں کرنے دیں گے دوسری جانب طالبان روز بروز کئی اضلاع پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور مقبوضہ علاقوں میں افغانستان کے اہم ترین اضلاع بھی شامل ہیں جبکہ دوسری جانب افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان کی راہ روکنے کے لیے بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بھرپور تیاری کے ساتھ فیضاباد شہر پہنچ گئی ہیں جہاں طالبان کے خلاف بڑا آپریشن کر کے قبضہ واپس حاصل کیا جائے گا افغان وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز مسلح جتھے کی پیش قدمی روپنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ان کو ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں نیز یہ کہ حکومتی ریڈ کو قائم کرنا اب ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ایسا کرنے کے بعد ہی چین سے بیٹھیں گے ناظرین اگلی خبر ہم میانمار سے آپ کو بتائیں گے میانمار سے جہاں روان سال فروری میں وہاں کی منتخب حکومت کو ہٹا کر فوجی خیادت خابض ہو گئی تھی اب جس کے خلاف ملک بھر میں احتجاز کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب ملٹری خیادت کی جانب سے مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کے واضح احکامات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے احتجاز میں شریک شہریوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا آپریشن شروع کر دیا ہے اس آپریشن کے سلسلے میں میانمار فوج نے وستی ساکنگ کے ایک گاؤں حملہ کیا اور گھر گھر تلاشی لی اس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہمت کا سامنا کرنا پڑا فوج کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں پچیس افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اس سلسلے میں علاقہ مکینوں نے الزام آئد کیا ہے کہ فوج اور پولیس کے دستے اچانک قاؤں میں داخل ہوئے اور اندھا دون فائرنگ کر دی حلاق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں یہ تمام عام شہری تھے اور فوجی بغاوت کے خلاف صرف ایک احتجاج میں شریک تھے جبکہ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ گاؤں میں مسلح گروپ دہشتگردی کی کارروائی کی تیاریاں کر رہا تھا اور اس اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا اس پر مسلح افراد نے قانون نافذ کرنے والی اداروں پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں مسلح گروپ کے پچیس افراد مارے گئے ناظرین آپ کو چائنہ لیے چلتے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ نے کیمنیس پارٹی کی ست سالہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ کوئی ان پر دھونس چمانے کی کوشش نہ کرے اور چائنہ خود پر کسی کو جبر کرنے کی اجازت نہیں دے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے بھی چین پر میلی نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ایک اولادی دیوار سے ٹکرا کر لہولہان ہو جائے گا چینی صدر نے کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر خبردار کر دیا کہ چینی نہ تو کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے خوف زدہ ہیں لیکن اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت بھی کی تو ہمارے ایک عرب چار کروڑ عوام اس کے سامنے ایسی سا پلائے ہوئی دیوار بن جائیں گے جو ایسی ہی مقد کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود کو نقصان پہنچائے گا اور ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا ناظرین اس کے ساتھ پاکستان میں ایک بننے والے بہت ہی مشہور زبان زدہ عام سکینل کی جانے پر چلتے ہیں اس کی خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مدرس سے کہ طالب علم کے ساتھ بدفعلی کے واقعے میں اہم پیش رفت ہوئی ہیں اور عدالت میں جمع ہونے والی دین اے کی ریپورٹ کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں یہ بات ہو رہی ہیں جناب عفتی عزیز الرحمن صاحب اور طالبان کی ویڈیو سے متعلق جس کا فرانزک ریپورٹ میں اصلی ہونا ثابت ہو چکا ہے بی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال نے بتایا کہ طالب علم سے بدفعلی کی آوڈیو اور ویڈیو فرانزک تجربے کے لیے جمع کروائی گئی تھی ریپورٹ میں ویڈیو کے ساتھ کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں پائے گئی اور ویڈیو میں موجود طالب علم اور ملزم دیکھے جا سکتے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ویڈیو میں موجود اشخاص خود و خال سے طالب علم اور ملزم سے مطابق ترکھتے ہیں تاہم وقوع پرانا ہونے کی وجہ سے ڈی این اے تجزیہ نہیں ہو سکا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے وائزہ کر دیا ہے کہ بدفعلی جیسے سنگین جرائم ملوث افراد کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں عدالت میں جمع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق عزیز الرحمان بے قصور نکلے ہیں ڈی این اے ریپورٹ کے مطابق طالب علم سے جنسی زیادتی کے کوئی شواہد موجود نہیں اور عزیز الرحمان اور متاثر اطالب علم کا ڈی این اے مطابق نہیں رکھتا ہے ریپورٹ کے مطابق مدرسے کے طالب علم سے لیے گئے سیمپل میں کچھ بھی نہیں ملا اور متاثر اطالب علم کا میڈیکل تاخیر سے کیا گیا ہے ناظرین اگلی خبر شامل کرتے ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے متعلق آپ نے کہا ہے کہ ہم نے افغان بھائیوں کی بے پناہ خدمت کی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور ان مہاجرین کی واپسی کو امن عمل کا حصہ بنانا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں دوسری جانب افغان حکومت الزام پر لگاتی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے حوالے سے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت کس طرح دہشتگردی کی پڑھنی کرتا ہے بھارت کی دہشتگردی کا معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی پولیسی بلکل ناکام ہو چکی ہے مقبوضہ قیادت نے نرندر موڈی سے ملاقات میں پانچ اگس کے اقدامات پر درازگی کا اظہار کر دیا ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت معاشی مشکلات سے دو چار ہیں بیروزگاری بڑی ہیں جبکہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے قدم اٹھا رہا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا بولیٹن ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن ضرور دبائیے سبسکرائب کرنے کے بعد جو سبسکرپشن کے بٹن کے ساتھ ہوتا ہے اس سے آپ کو ہمارے آنے والے پروگرام کے مطلق فوراں نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ ہمارے پروگرامز کے ساتھ مستفید ہو سکیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھیے اور وبا کی جو اس وقت صورتحال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ایسو بیس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کیلئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا آگلے بولیٹن تک کے لیے شب بخیر